السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم ٹو ہسیو الیکٹرانکس دوستو آج کی ویڈیو میں ہوں میرے پاس یہ الیکٹرک کیٹل ہے یہ آن نہیں ہو رہی سب سے پہلے ملٹی میٹر کو لیں گے آپ اسے رکھئے اوہم پر اس کو دونوں وائرز کے اوپر لگائیں اور اس کے جو آن آف سوچ ہے اس کا یہ آن آف لیور ہے اس کو آن آف کریں یہ دیکھیں آن آف نہیں ہو رہی اس کو ہم چیک کرتے ہیں چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ ملٹی میٹر کو کانٹی نیوٹی پہ رکھیں پہلے آپ چیک کر لیں کہ یہ لائن اس کی کلیر ہے کہ نہیں ایک لائن پہ رکھیں اس کے اس رینگ پہ اس کی کانٹی نیوٹی آ رہی ہے دوسری وائر پہ لگائیں آؤٹر پین پہ کانٹی نیوٹی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بیسٹ ٹھیک ہے ابھی پرابلم ہے ہمارا اس میں جگ کے اندر جگ کو ہم کھولیں گے یہ تین سکلیو ہے اس کے کھول دیجئے یہ میں نے اس کے تین سکلیو کھول دیجئے انتہائی کیر فولی اس کے یہاں پہ پوش فٹ لاکھ ہیں ان کو آرام سے کھولیں گے آپ ہمارا یہ لیور ہی اس کی کنڈیشن ہم دیکھیں گے اس کی ایک تو ہمیں یہ سپارکیں یہاں پہ مل رہی ہے آپ کیا کریں گے اس کو کانٹی نیوٹی پہ رکھئی ہے سب سے پہلے تو اس کی اس کے ایلیمنٹ ٹھیک ہے اس سب سے پہلے آپ چیک کریں گے تو ایلیمنٹ کی ریزسٹنس ٹویٹی سیون اہم سفائس اہم ریزسٹنس آ رہی ہے ایلیمنٹ ٹھیک ہے ابھی پرابلم ہے ہمارا اس سوچ کے اندر تو سوچ کو ہم دیکھ لیتے ہیں انہر رنگ آ رہا ہے آوٹر رنگ آوٹر رنگ کی بھی آ رہی ہے کنڈیشن ہیٹر ایلیمنٹ پہ رکھئے آوٹر رنگ پہ رکھئے اور تھرمو سٹیٹ سوچ کو آن آف کریں ابھی پرابلم ہماری آ رہی ہے کہ اس کا یہ لیور دیکھیں تو یہ ایک سائٹ سے ٹوٹا ہوا ہے اس سینڈ سے یہ لیور اس کا ٹوٹ گیا ہے اس کو ہونا یہ چاہیے کہ اس کو اس کے ساتھ پکا کنیکٹ ہونے کے بعد اس کو اوپر ریچے موو کرنا چاہیے اس کی فٹنگ ایسے ہے کہ اس جگہ سے اس کی پن ہوتی ہے اس جگہ پہ جو پن اس کے ساتھ ایسے فٹ ہوتی ہے اس طرح سے یہ فٹ ہو جاتا ہے یہ لیور اور یہاں پہ اس کے اوپر پن ہوتی ہے وہ پن اس کی ٹوٹ گئی ہے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو ابھی ریپیئر کرتے ہیں اس جگہ سے یہ اس کی پن ٹوٹ گئی ہے جس طرح یہ اس کی پن ہے پلاسٹک ہوتی یہ پلاسٹک پن ہے اور اس کے اندر یہ لیور ہے تو اس کو ہم ابھی ریکاور کریں گے اس کو ہم جوڑیں گے سو اس کو ہم ابھی ایسے اس کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ یہ یہاں سے بریک ہوا ہے اس کو سب سے پہلے ہم اسی ڈیزائن میں موڑیں گے اس کے اندر ایسے رکھتے ہوئے سو اس کو ہم کابیہ کی مدد سے ایک تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اس کو تبدیل کریں لیکن تبدیل کرنے کے لیے ہے کہ یہ آپ کو ملے گا نہیں جب ملے گا نہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کا حل کرنا ہے کابیہ کی مدد سے اس کو ہم ایسے فٹ کر دیں گے کہ پھر یہ یہاں سے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ اور ٹوٹنا بھی نہیں چاہیے اگر آپ کام اچھا کریں گے تو کبھی یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ یہ ٹوٹے آپ کا ورک کتنا پروفیشنل ہونا چاہیے جب بھی کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچیں کہ میں کرنے کیا لگا ہوں جب کوئی بھی کام ہم سوچ کے کریں گے تو اس کا جو ریزلٹ نکلے گا وہ ایک پائدار حل ہوگا آپ کا ابھی دیکھیں میں نے کیا کیا ہے میں نے ایک وائر کا پیچھ لیا اور اس کو یہ دیکھیں تو اس کے اندر ایسے گزار دیا ابھی اس سائٹ سے اس کو بٹھائیں گے اور جو اس کی پلاسٹک یہاں سے ٹوٹ گئی ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو اس کے ساتھ ہلکا سا ٹاچ دے دیں گے جوڑ دیں گے اب یہ دیکھئے تو یہ حرکت کرنا شروع ہو گئی لیکن ابھی بھی یہاں سے یہ ویک ہے کمزور ہے اس کے لئے ہمارے پاس دو آپشن ہیں ایک تو ہم الفی لے کر سپرگلو لے کر سپرگلو کے کچھ ڈرابس یہاں پہ ڈالیں اور اس میں تھوڑا سا سیمٹ ڈال دیں یا یہاں پہ میں اپاکسی ہارڈر لگا کے تو وہ بھی فٹ کر سکتا ہوں اور ایک حال یہ ہے کہ میں یہاں سے یہ اس سے زیادہ اچھا حل ہے میں ایک یہ پیس لوں گا اس کا میٹل کا میٹل وائر کا یہ میں عموما جو پیپر کلپ ہوتے ہیں ہمارے میں انہی کو یوز کرتا ہوں تھرمل کنڈکٹنس کے لئے آپ کابیے پہ تھوڑا سا سولڈر لگائیے اور اس پہ رکھتے ہوئے ایسے آپ اس پین کو ہیٹ اپ کریں یہ اس میٹل کے اندر چلی جائے گی یہ اس کے اندر چلی گی یہاں پہ آپ رکھ کے اس کو کاٹ دیں یہ ابھی یہاں پہ ایک آپ نے انفورسمنٹ لگا دی ہے ابھی کیا کریں گے یہ میں نے ایک پلاسٹک کا پیس لیا ہے پلاسٹک کے پیس کو لے کر اس کو تھوڑا تھوڑا کاویے کی ٹپ کی مدد سے یہاں سے اس کو کاٹیں گے کاٹ کے تو جو اس کی فلنگ ہے ہم اس کی فلنگ کر دیں گے یہاں سے ایسے کاویہ رکھا اس کا کچھ حصہ اوپر سے ریموو کریں گے ریموو کرنے کے بعد اس کی آپ وہاں پہ بھرائی کر دیں ایسے ہم نے اس کی فلنگ کر دی گی جب اس کی یہ فلنگ اس طرح ہو جائے گی تو اس کو ہم نے ایسے رینفورس کر دیا اس کو دوبارہ سے طاقت دے دی ہم نے اس کو دیکھیں رینفورسمنٹ لگانے کے بعد اس کو ہم نے جب اس کو رپیر کیا تو یہ دیکھیں ابھی کتنا یہ مضبوط ہو گیا ابھی ایک تو ہم نے یہاں پہ اس کو پین انسٹ کر دی یہاں پہ ہم نے اس کو پین لگا دی ابھی یہ ہماری کیٹل جو ہے وہ ٹھیک ہو چکی ہے اس کو ہم اس کے بیس پہ رکھیں گے ایسے اور ملٹی میٹر کو اہم پہ رکھیں گے اور دونوں طاروں کو ایسے لگائیں گے تو ہمیں وہی رزیسٹنس اس سوچ کو آن کریں گے جو ایلیمنٹ کی رزیسٹنس ہے ٹوئنٹی سیون اہم یہ جب آف ہوگا تو یہ رزیسٹنس ختم ہو جائے گی اس کو آن کیا تو اس کی رزیسٹنس آگئی اس کو آف کریں گے اس سوچ کو جب یہ آٹومیٹک آف ہوگا ابھی میں اس میں پانی ڈالوں گا پانی ڈالنے کے بعد اس کو چیک کریں گے تو اس کو آف ہونا چاہیے پہلے اس کو ابھی ہم کلوز کرتے ہیں کلوز کرنے کے لیے یہ میں نے اس کو اس طرح سے پہلے آپ اس کو انٹر کریں گے یہاں پہ اس کے بعد بڑے آرام سے اخلاق کے ساتھ پریس کیجئے یہ میں نے پریس کیا اس کے تینوں سکرو لگا دیں یہ تو ایک آئیڈیا ہے کہ آپ کیسے کام کرتے ہیں جب بھی کام کریں تو ایک لاجک کے ساتھ کریں یہ اس کی رزیسٹنس آگئی ابھی میں اس میں ڈالتا ہوں پانی پانی ڈالنے کے بعد اس کو کرتے ہیں آن یہ میں نے آن کیا ابھی دیکھیں گے اس کا پانی بوائل ہونا شروع ہو گئے کہ یہ بوائلنگ کمپریچر پہ پہنچ جائے گا اور اس کی جو ترمل ٹیوب ہے وہ اس کو آن کرے گی آن کرتے جا کے اس ترمل سوچ کو آف ہونا چاہیے اس کا لیور ہے اس کو آف ہونا چاہیے پھر بخد ابھی ہم دیکھتے ہیں اس کو یہاں پہ دیکھیں گے یہ بھی یہاں پہ دیکھیں تو یہ اس کی سٹیم بننا شروع ہو گئی ہے اور ابھی یہ سوچ کو خود بخود آف ہونا چاہیے یہ اس کا ترمل بریکر ہے اگر یہ ترمل بریکر اس کا خود بخود آف ہوتا ہے ابھی بوائلنگ ٹمپریچر پہ اب یہاں پہ دیکھیں گے تو پانی اس کا بائل ہونا شروع ہو گیا ہے کیونکہ پانی کا نیول تھوڑا ہے اب یہ بائل ہونا شروع ہو گیا ہے تو اس کے اندر جو ٹیوب ہے اس کی کیویٹی ہے وہ اس کو ایکٹیویٹ کروائے گی اب یہ دیکھیں یہ سٹیم بن رہی ہے اور یہ اس کا لیور بھی اپ ہو گیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے جی چاہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں اگر آپ کا دل کریں ویڈیو دیکھنے پہ بہت بہت شکریہ اسلام علیکم